ایک آدمی گدھا لے کے جا رہا تھا بادشاہ ایسے ہی محفل سجا کے بیٹھا تھا نظر پڑ گئی وہ گدھے والے کو بولایا گدھا والا آیا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ گدھا اتنا کمزور کیوں ہیں لاغر کیوں ہیں کھدانا پانی نہیں دیتا ہے جانوروں کے اوپر میں تم ظلم کرتا ہے تم کو جل کر دیں تو وہ گدھا والا بولا کہ حضور نہیں 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 اس گدھے کے اندر میں بہت خوبی ہے خوبی کے وجہ سے یہ موٹا نہیں ہو رہا بولا کا خوبی ہے بولا حضور اس میں یہ خوبی اس گدھے کے اندر میں کہ اس کے اوپر جو بیٹھ جاتا ہے اس کو مکہ مدینہ دکھائی دیتا ہے بولا اچھا یہ کون گدھا ہے رہے بھائی بولا کہاں لے کے جا رہا ہے بولا اس کو بیچنے جا رہا ہے تو بادشاہ نے پوچھا کہ کتنی قیمت ہے بولا پچاس ہزار روپے قیمت ہے پچاس ہزار روپے اس کی قیمت ہے تو بادشاہ بولا کہ اگر تمہاری بات سچی نکلی یہ گدھا ہم خرید لیں گے پچاس ہزار بولا آزما لیے تو بادشاہ اپنے وزیر کو بولایا کہ ادھر آؤ ذرا اس گدھے پر بیٹھ کر دیکھو مکہ مدینہ دکھائی دیتا ہے اگر نہیں دیتا ہے تو وزیر جیسے ہی بیٹھنے لگا یہ گدھا والا بولا حضور رکھئے رکھئے ٹھہر جائیں اس گدھے پر بیٹھنے کے بعد مکہ مدینہ اسی کو دکھائی دیتا ہے جو چور نہ ہو بیمان نہ ہو جھوٹا نہ ہو غدار نہ ہو تو بادشاہ بولا میرا وزیر تو فائنل ہے بولا بیٹھائیے وزیر گدھا ہمیں بیٹھ گیا دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا اوپر دیکھا نیچے دیکھا کچھ نظر نہیں آرہا اب بادشاہ پوچھ رہا کہا دیکھ رہا ہے بولا حضور مت پوچھیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں اچھے وزیر سوچ رہا اگر ہم بول دیں گے کہ ہم کچھ انہیں دیکھ رہے ہیں تو بادشاہ بولے گا بہت بڑا چور ہے یہ بہت بڑا چور ہے یہ غدار ہے یہ بیمان ہے جھوٹا ہے بادشاہ بار بار اسرار کر رہا بھائی کیا دیکھ رہا بتاؤ تو صحیح کہا کہ حضور مت پوچھئے ہم کو مت پوچھئے ہم جو دیکھ رہے وہ ہم ہی جان رہے ہیں بولا کہا دیکھ رہا آخر بتائے گا صحیح تب وزیر بولا کب تو بولنے ہی پڑے گا مجبور ہوکے بولا حضور ہم کہا بتائیں یہ مکہ چمک رہا ہے یہ مدینہ چمک رہا بولا جلدی اترو ہم کو بھی دیکھنا ہے وزیر اتر گیا اب بادشاہ گدھے پر بیٹھا وہ بھی دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا اوپر دیکھا تو بادشاہ سوچا کہ صلاح وزیر کو دکھائی دیا ہم بولیں گے ہم کو کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے تو یہ تو پبلک سمجھے گی بہت برکا چور ہے یہ بادشاہ یہ بادشاہ بہت برکا چور ہے بہت برکا بیمان ہے یہ ہمارا راجہ جھوٹا ہے قربان جاؤ وزیر پھر پوچھا حضور کیا دیکھ رہے ہیں تو بادشاہ بولا تم چپیے رہو تو اچھا ہے تم کیا دیکھے وہ ہم کو پتا ہو گیا اب ہم کیا بتائے تم کو ہم کیا دیکھ رہے ہیں اب سارے لوگ بولے کہ نہیں بادشاہ صاحب بتائیے وزیر نے دیکھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں تو قربان جاؤ تو بادشاہ بولا یہ مکہ چمک رہا ہے یہ مدینہ چمک رہا وہ جنت چمک رہی ہے بولا جلدی اتر یہ ہم لوگوں کو بھی دیکھنا ہے ہی 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 نوجوانوں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ شیر آیا تھا ممکن ہے گنے گارو تقدیر بدل جائے تقدیر بدل جائے ممکن ہے گنے گارو ممکن ہے گنے گارو تقدیر بدل جائے جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں ایک بار مدینے میں ایک مالی کو غصہ آیا نوکر پر نوکر پر مالی کو غصہ آیا اب بھولو بھائی الحمدللہ غصہ کرنا کیا ہے اے خانے بوشے جا بھائی بھائی تم لوگ کھڑا ہے اے بیٹا بیٹھ جانے جلال جگہ ہے تو بیٹھ جاؤ کب تک کھڑا رہے گا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جدی جدی بٹھو بھائی یہ بال بتاؤ اللہ نے کھانے کے لئے مو دیا چلنے کے لئے پہر دیا بیٹھنے کے لئے کچھ دیا اگر نہیں دیا بیٹھنے کے لئے کچھ نہیں دیا ارے بولو نہیں ہو پھر بھی کھڑے کہا ہوں میرے بچوں الحمدللہ بوشے جاؤ کھانے تمہار جنے بھی دعا کھڑے دبو مائک بڑا ڈشٹرپ کر رہا ہے حقیقت میں یہ روزانہ کا معاملہ ہوتا ہے یہ ہم لوگ کی کمی ہے ہم لوگ بڑا جلسہ کرتے ہیں لیکن مائک ہم لوگ اچھا نہیں رکھ پاتے ہیں بھائی اب جیسا پیسہ خرچہ کیجئے گا ویسا سامان ملے گا اب اتنا بڑا جلسہ کر لی ہے مائک کا پرویشن ہی نہیں جبکہ مین چیز سمجھ لی ہے یہی مائک ہے جلسے کی جان مائک ہے جلسے کی جان مائک ہے یہ سب چیز اڈیسا کھڑکپور میں آؤ بنگال میں آؤ دیکھو الحمدللہ کیا تناٹن مائک ملے گا مائک میں کمپرمائز نہیں کرتے وہ لوگ اڈیسا آئے کھڑکپور آئے اتر پردیش آئے وہ سب جلسوں میں جاتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے اب تو ایسا لگ رہا ہے کبھی دس منٹ میرا ہوا نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کلے جا کلے جا نہیں کلے جی باہر نکل گیا مائک بتائیے پروان جاؤ جلسہ سننے آؤ یہاں سے کچھ لے کر جانا انشاءاللہ لے کر جائیں گے لے کر جائیں گے کیا لے کر جائیں گے سکرپیلا خودی آگ میں کھلا ویلی اب یہ آ رہے تھے راستے میں جگہ نہیں مل لے دی راستے میں جگہ نہیں مل لے دی بڑا مشکل سی ہے سب لڑکے مجھے لے کر آئے بھیڑی اتنی بھیڑے اتنی بھیڑ ہے کہ راستے میں جگہ نہیں میں نے ڈرائیبر سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کون ہے جلسہ چونے لے لی جلسہ یہاں ہو رہا کہ وہاں ہو رہا اچھا گھر سے وہ کہہ کے نکلا ہے ماں کو کہہ کے نکلا ہے کہ امی ہمیں جلسہ سنے لے جائیں روڈ میں گھوم رہا جلسہ یہاں ہو رہا کہ روڈ میں ہو رہا ہے فائدہ ہوگا شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ مسجد مگر نماز ہو رہی جماعت ہو رہی جگہ خالی ہے اب یک آدمی آیا بولا مسجد کے بھیتر ہم نماز نہیں پڑھیں گے بہاری نیت بھان کر کھڑا ہو گیا اس کی نماز ہوگی تو اسی طریقے سے یہ پنڈال سجایا ہے جو سواب اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر سننے والے کو اللہ دے گا وہ سواب بازار میں گھوم کر سننے والے کو نہیں ملے گا جو سواب اس پنڈال میں بیٹھ کر سننے والے کو اللہ دے گا وہ سواب گھر میں بیٹھ کر سننے والے کو نہیں ملے گا جو سواب اس پنڈال کے اندر میں سننے والے کو ملے گا وہ سواب دکانوں میں بیٹھ کر بازاروں میں گھوم کر سننے والے کو نہیں میرے گا ایک بستی میں پہلی مرتبہ جلسہ ہو رہا تھا پہلی بار ایک چچا میاں تھے دیکھا کہ بھئی ایک نوجوان نے کہا کہ چچا نیا کپڑا سلائے بھلا نیا کپڑا کا کھا ہوگا بھلا پہلی مرتبہ جلسہ ہو رہا ہے اپنے بستی میں نیا کپڑا پہلی ہوگا جیڑ جاتے چاہیئے گا تب نہ چلا لگے گا بھلا سلا لیں گے جائیں گے گھڑ بنے لی کپڑا کھری دیں گے درزی کو دیں گے سلا کر کے پہلے گے چچا میاں چلے گا کپڑا لیے کپڑا کھرید کر کے درزی کو دے دیا کی کل میرے ہاں جلسہ ہے ہم کو ایک دم پھیٹ پھات کپڑا کرتا پہجما چاہیے اب آج جلسہ دوپر میں گیا کپڑا چھوڑا کے لیے آیا گھر سوچا کہ تھوڑا سا پہن کے دیکھ لیں کورتا پہجما صحیح سیاہ ہے نہیں سیاہ ہے کورتا جو پہنا تو کورتا ٹھیک تھا پہجما جو پہنا نا تو چار پانچ انگل پہجما جو ہے وہ بڑا ہو گیا بھلا ری با یہ تو گھر بھر ہو جائے گا کتنا بھر کا پہجما پہن کے ہم کسی جانگے جلسہ بھلا جب ٹینشن نہیں ہے گھر میں مشین ہے یہ ہے پھتکی کی ماں جانویہ کرتی ہے سینے کے لیے پھتکی نام نہیں ہے پھتکی نام جھے گی نہیں بولا یہ تو پھتکی کچھوں نہیں ہے کھدیا ہسو پھرگون پھرگون ہے کی نہیں بولے پروان جاؤ جس بچی کا نام پھرگون ہو جس بچی کا نام ہسو ہو جس بچی کا نام کھدیا ہو اچھا اس کا نام کا معنی لغت میں نہیں ملے گا اس نام کا معنی نہیں ملے توبہ توبہ ایک لڑکا بڑی خدمت کر رہا تھا بارہ دس بارہ سال کا لڑکا تھا جلسے میں پہنچے تھے اپنا پرنیا زلہ گندر میں تو بڑا بڑی محبت آئی اس لڑکے میں نے کہا ہے بیٹا نام کی جو تو نام وہ لنے بولو اللہ ہی لگے جائے اللہ کا بندہ تم پہلا آدمی ہے جو نام بتانے میں تمہیں شرم آ رہی ہے نام تو بتاؤ صحیح تمہارا نام کیا ہے ایک مرتبہ نعرہ لگا لیجئے دونوں ہاتھ اٹھا کے نارے تقبیر نارے تقبیر کبھی کبھی شیطان جو ہے نا وہ سوسہ ڈالتا ہے شیطان آ جاتا ہے تو ذہن تھوڑا سا منتشیر ہو جاتا ہے اس لئے نعرہ لگاوایا ہے کہ شیطان بھاگتا ہے ہے